سوال ہے جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ آپ کے اپشن ہے A. قابیل کو B. نمرود کو C. شیطان کو D. فرعون کو درست جواب ہے A. قابیل کو سوال ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ آپ کے اپشن ہے A. حضرت موسیٰ علیہ السلام B. حضرت عدریس علیہ السلام C. حضرت عیسیٰ علیہ السلام D. حضرت نوح علیہ السلام درست جواب ہے B. حضرت عدریس علیہ السلام سوال ہے انسان کے جسم کے کس حصے کو آگ جلا نہیں سکتی؟ آپ کے اپشن ہے A. ناخن B. بال C. آنک D. ریڑ کی ہڈی درست جواب ہے D. ریڑ کی ہڈی سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو کس جگہ وسایا تھا؟ آپ کے اپشن ہے A. اسمان پر B. زمین پر C. درختوں پر D. ہوا میں درست جواب ہے A. اسمان پر سوال ہے کیلہ کس وقت کھانا جان لیوہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اپشن ہے A. صبح کے وقت B. دوپہر کے وقت C. اچار کے ساتھ کھانے سے D. رات دیر سے کھانے سے درست جواب ہے C. اچار کے ساتھ کھانے سے سوال ہے پہلی وحی میں قرآن مجید کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ آپ کے اپشن ہے A. چار B. پانچ C. چھے D. سات درست جواب ہے B. پانچ سوال ہے اس نبی کا نام کیا تھا؟ جو جہاں نماز پڑھتے تھے تو ان کے سامنے درخت اگ آتا تھا؟ آپ کے اپشن ہیں A. حضرت عیسیٰ علیہ السلام B. حضرت شعیب علیہ السلام C. حضرت آدم علیہ السلام D. حضرت سلیمان علیہ السلام درست جواب ہے D. حضرت سلیمان علیہ السلام سوال ہے جسم کے کس حصے پر خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ آپ کے اپشن ہیں A. ہونٹو پر B. ناف میں C. ہتھیلی پر D. کانو پر پاکستان سمیت برے سگیر کے اکثر معاشروں میں ہتھیلی میں ہونے والی خجلی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں خجلی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد دولت مند بننے والے ہیں یا پھر دولت آپ کے پاس آنے والی ہے اسی طرح بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خجلی کو بدقسمتی یا دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کی علامت سمجھا جاتا ہے تاہم کچھ معاشروں میں بائیں ہاتھ میں خجلی کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے جانے والی دولت کو روک لے گی کچھ معاشروں میں لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خجلی اس بات کی علامت ہے کہ جو آپ نے محنت کی تھی اس کا انام ملنے والا ہے اسے ریاضی کی زبان میں کہتے ہیں کہ دائیں برابر ہے کیش اور بائیں برابر ہے رقم کا کھونے کے سوال ہے تمام فرشتوں میں سے اہم فرشتوں کی تعداد کتنی ہے آپ کے اپشن ہیں درست جواب ہے سوال ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کس نے مانگی تھی آپ کے اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت زکریہ علیہ السلام درست جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام سوال ہے حضرت عیوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے آپ کے اپشن ہیں اے پانچ سال بی نو سال سی دس سال ڈی اٹھارہ سال درست جواب ہے ڈی اٹھارہ سال سوال ہے میراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر کس سے ہوئی تھی آپ کے اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت عیسی علیہ السلام سی حضرت موسی علیہ السلام ڈی حضرت جبرائیل علیہ السلام درست جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام سوال ہے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے آپ کے اپشن ہیں اے دو بار بی ایک بار سی بارہ بار ڈی بیس بار درست جواب ہے بی ایک بار آج کے ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال آپ کو اچھا لگا اور کتنے سوالات کے جواب آپ کو پہلے سے آتے تھے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ایسی ہی تلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم